اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو لیکچرز بائی وقاس عزیز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے سوسائٹی کے اوپر ہے ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں لیکن ہمیں نہیں پتا کہ یہ انٹریکشن کیسے اسٹیبلش ہوا دیکھتے ہیں آج دوسری بات ہم نے جو پچھلی ویڈیو میں پڑھا تھا کہ سوشیالوجی کا مطلب ہوتا ہے سٹڈی آف سوسائٹی تو اس سوسائٹی سے مراد کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں جو سوسائٹی کا ورڈ ہے یہ لیٹن اوریجن رکھتا ہے سوشیالوجی سے نکلا ہوا ہے سوسائٹی ٹھیک سوشیالوجی کہتے ہیں ایسوسیییشن یا فیلوشپ کو اب ایک بڑی ایزی سی ڈیفینیشن اس کی ہے سوسائٹی کی کہ الارج نمبر آف انٹریکٹنگ پیپل انہا ڈیفائنڈ ٹیریٹری شیرنگ آ کامن کلچر کہ انٹریکشن ہے لوگوں کا ڈیفائنڈ ٹیریٹری ہے اور کامن کلچر ہے ٹھیک ہو گیا ٹینشن نہیں لیں ان کو ڈیٹیل میں بھی کرتے ہیں میں نے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے کہ ناٹ جسٹ گیدرنگ آف پیپل انٹریکٹ تو لوگ تب بھی کرتے ہیں جب وہ فوٹبال ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں لیکن یہ اس طرح کی گیدرنگ کو ہم سوسائٹی نہیں کہہ سکتے سوسائٹی ہم کسے کہتے ہیں اورگنائزڈ ایسوسییشن کو جس میں انٹریکشن آف پیپل ہو اور اس کی وجہ سے سوشل گروپس بنیں سوشل گروپس میں آپ کی فیملیز آ جائیں گی آپ کی کمیونٹیز آ جائیں گی پھر انٹریکشن آف سوشل گروپس ہو اور اس سے جا کے بنتی ہے ایک سوسائٹی یہاں پہ آئیں سوسائٹی کو ہم دونوں سنسز میں دیکھتے ہیں براڈ سنس میں بھی دیکھتے ہیں اسے ہم نیرو سنس میں بھی دیکھتے ہیں جب ہم براڈ سنس کی بات کرتے ہیں تو اورگنائزڈ ایسوسییشن آن لارڈ سکیل اب میں بار بار آپ لوگ سے ایک ٹرم کہہ رہا ہوں اورگنائزڈ ایسوسییشن آپ لوگ تنفیوز تو ہو رہے ہوں گے کیا ہے ایسوسییشن تو آئیے ڈسکس کرتے ہیں اس کو یہ دیکھیں یہ ایک باکس ہے سپوز کریں یہ ایک سوسائٹی ہے جس میں آپ رہ رہے ہیں جو آپ کی سوسائٹی ہے اب جب ہم ان کو ڈسکس کریں گے تو آپ میرے ساتھ ساتھ اس چیز کو دورائیں کہ آپ کی سوسائٹی میں کیا یہ چیزیں ہیں یا نہیں ہیں ٹھیک پاپولیشن ہے بلکل ہے ڈیفائن ٹیریٹری ہے بلکل ہے فیملیز ہیں ایک فیملی ہماری فیملی اور ایک جو ہمارے نیبرز ہیں یا ریلیٹیوز ہیں ان کی فیملیز ہیں ٹھیک سوسائٹی میں کوئی ایک لیڈر بھی ہوگا جس کو ہم سردار چودری وڈیرہ یہ کہتے ہیں کمیٹیز ہوں گی جیسے کہ ہاؤسنگ سکیمز ہوتی ہیں ان میں ایک ایڈوانس سسٹم ہے کہ ان میں کمیٹیز ہوتی ہیں پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری کوارڈینیٹر ٹھیک ہو گیا اور سب کی اپنی سپیسفک ڈیوٹیز ہوتی ہیں سوسائٹی سے ریلیٹیڈ جتنی پرابلمز ہوتی ہیں ان کو یہ کمیٹیز ڈیل کر رہی ہوتی ہیں کلچر ہوگا سوسائٹی کے اندر ریلیجن ہوگا کوئی ایک اگر کمپلیکس سوسائٹی کی بات کریں تو ڈائیورس کلچرل جو انٹیٹیز ہیں وہ ہوں گی ڈائیورس ریلیجیس بلیفز نظر آئیں گے انسٹیٹیوشنز ہوں گے سکول ہو گئے اکیڈمیز ہو گئی مدرسہ ہو گیا گورنمنٹل انسٹیوشنز ہو گئے بزنس اپورچنٹیز ہوں گی وہاں پہ سوسائٹی کے اندر ٹھیک چھوٹے سے چھوٹے لیول پہ دیکھیں تو شاپس وغیرہ ہوں گی بڑے سے بڑے لیول پہ چلے جائیں تو آپ کو وہاں پہ انڈسٹریز بھی نظر آئیں گی کلاس دسٹنگشن ہو گی کوئی امیر ہو گا کوئی غریب ہو گا نارمز ہوں گے ویلیوز ہوں گے لاوز ہوں گے یہ نارمز ویلیوز لاوز کلچر سے بھی آئیں گے ریلیجن سے بھی ملیں گے یہ جو سب کمیٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں سے بھی ملیں گے گورنمنٹل انسٹیوشنز سے بھی یہ لاوز ملیں گے ٹرانسپورٹیشن کا سسٹم ہو گا کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو اس کے لیے کنونس آپ کو اویلیبل ہوگی ڈیویزن آف لیبر ہوگا مختلف سکلڈ پرسنز ہوں گے جو کہ اپنی ایک سپیسفک فیلڈ میں ماہر ہوں گے ٹھیک لائکنس ہوگی ظاہر ہے اگر کامن ریلیجن ہے سوسائیٹی کے کامن ریلیجن ہے سوسائیٹی کے اندر تو ایک لائکنس ہے اگر کامن کلچر ہے تو بھی لائکنس ہے ٹھیک اگر سارے غریب ہیں تو لائکنس ہے امیر طبقہ جو ہے ان کا اپنا ایک گیدرنگ ہے تو وہ بھی لائکنس کے اندر آتا ہے ڈیفرنسز ہیں ڈیویزن آف لیبر ہے ہر کوئی اپنی ایک سپیسفک فیلڈ میں ایک سپرٹ ہے ٹھیک ہو گیا تو اب یہاں پہ سٹرکشرل آرگنائزیشن تو ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ایک سٹرکچر سے چل رہی ہے سوسائیٹی اور ہر ایک آرگنائزیشن ہر ایک چیز کے اندر ہمیں ایک پراپر سٹرکچر نظر آ رہا ہے اور ایسوسییشن آف انڈیویزولز بھی ہے کیسے ہے ایسوسییشن آف انڈیویزولز آپ بچے کو سکول بیچتے ہیں تو بچے کا ٹیچر کے ساتھ ایک ایسوسییشن ہے ٹھیک ہو گیا بچہ آپ کے ساتھ فیملی میں رہ رہا ہے تو برادر سسٹر والدین کے ساتھ ایک ایسوسییشن ہے نیبرز کے ساتھ ایک ایسوسییشن ہے آپ شاپ پہ جاتے ہیں وہاں سے کوئی چیز خریدنے کے لیے تو گیو انڈ ٹیک کی پولیسی ہے ایک ایسوسییشن ہے کہ ایک شاپ کا آنر ہے اور آپ اس کے کسٹمر ہیں ٹرانسپورٹیشن میں آپ دیکھیں ایسوسییشن ہے کہ آپ نے کہیں جانا ہے تو آپ کو ڈریور پہنچا دیتا ہے اپنی ویہیکل کے اندر جہاں بھی آپ نے جانا ہے آپ اس کو پے کرتے ہیں اس چیز کے لیے ٹھیک تو ایسوسییشن آف انڈیویجولز نظر آتی ہے لارچ سکیل پہ سوسائٹیز کے اندر اب جب ہم نیرو سینس میں سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سپیسفک اورگنائز گروپس یہ جو نیرو سینس میں کیسے ہیں ایڈوکیشنل سوسائٹیز ہو گئی آپ یونیورسٹیز میں کالجز میں دیکھتے ہیں ڈیبیٹنگ سوسائٹی میوزک سوسائٹی ڈرامیٹک سوسائٹی ٹھیک بزنس سوسائٹیز ہیں انجمن تاجران وغیرہ یہ ریزیڈنشل سوسائٹیز ہیں جو ہاؤسنگ سکیمز ہوتی ہیں وہاں پہ آپ کو نظر آتی ہیں کمیٹیز یہ جو میں نے ابھی بات کی کہ پریزیڈنٹ ہوگا جنرل سیکٹری ہوگا اور کوارڈینیٹرز ہوں گے اور اس سوسائٹی سے ریلیٹڈ پرابلمز کو ڈیل کریں گے اس کی تو سمجھ آتی ہے لارڈ سکیل پہ کہ اس کو ہم سوسائٹی کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ میسیو لیول پہ ایسسوسییشن آف انڈیویجولز ہے یہاں پہ جو ہم نیرو سینس میں بات کر رہے ہیں اس کو ہم سوسائٹی کیوں کہتے ہیں کیونکہ ان کی بھی ایک پرابر تھیم ہوتی ہے جس کی بیس پہ وہ سوسائٹی بنی ہوتی ہے اب ڈرامیٹک سوسائٹی ہے تو ان کا فنکشن یہی ہوگا کہ انہوں نے اچھے اچھے ڈرامے بنانے ہیں میوزک سوسائٹی ہے تو میوزک سے ریلیٹڈ ان کے پاس کمپوننٹس ہوں گے اور میوزک سے ریلیٹڈ انہوں نے کیا کرنے ہیں ایمیٹس کروانے ہیں پرابر آرگنائزیشنل سٹرکچر ہوگا ان سوسائٹیز میں بھی آپ کو پرابر آرگنائزیشنل سٹرکچر نظر آتا ہے پریزیڈنٹ جنرل سیکٹری کوارڈینیٹرز ایونٹ مینیجرز ٹھیک ایک سپیسفک پرپس کے تھرو بنی ہیں یہ سوسائٹیز اب میوزک سوسائٹی کے اندر آپ ڈراموں کی بات تو نہیں کریں گے ان کا اپنا ایک سپیسفک پرپس ہے انہوں نے میوزک کو پروموٹ کرنا ہے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے لائکنیس ہوگی ڈیفرنسز ہوں گے لائکنیس ان دہ سینس میں میوزک کا شوقین ہوں تو میں میوزک سوسائٹی میں میری ممبرشپ ہے ٹھیک اور جتنے بھی بندے میوزک سوسائٹی میں میمبرشپ رکھتے ہیں ان کی لائکنیس ہے میوزک کے ساتھ جو ڈرامیٹک سوسائٹی میں رکھتے ہیں ان کی ڈراموں کے ساتھ لائکنیس ہے ڈیفرنسز کس طرح ہیں ان کے اندر اب ایک نے پریزیڈنٹ بننا ہے تو کچھ عرصے بعد اس نے ختم ہونا ہے تو کسی اور نے اس پوسٹ پہ آنا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بھئی لوگ آتے ہیں بھئی میں پریزیڈنٹ کا ایک کینڈیڈیٹ ہوں اور مجھے آپ ووٹ کریں تو ڈیفرنسز ہیں کہ میں آپ اس سوسائٹی کو مزید اچھی طرح چلاوں گا ٹھیک ہو گیا اب آگے آئیں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ ہر جگہ پہ انڈویجول کا کردار ہے ٹھیک ہو گیا بڑی سوسائٹیز کے اندر بھی دیکھ لیں چھوٹی سوسائٹیز کے اندر بھی دیکھ لیں انڈویجول بہت ایفیکٹیولی اپنا رول پلے کر رہا ہے اسی وجہ سے ہم بیسک کمپوننٹ آف سوسائٹی انڈویجول کو کہتے ہیں ٹھیک اور بیسک یونٹ آف سوسائٹی ہم فیملی کو کہتے ہیں فیملی کو کیوں کہتے ہیں اس لئے کیونکہ فیملی وہ واحد انسٹیٹیوشن ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے پہلا انٹریکشن اس کا اپنی فیملی کے ساتھ ہوتا ہے جو اسے سوسیلائزیشن سکاتی ہے کہ سوسائٹی میں کیسے چلنا ہے ٹھیک ہو گیا یہاں تک اس کو نوٹ کر لیں آگے مختلف سوسیل تنکرز کی ڈیفینیشنز کو میں لکھتا ہوں وہ بھی ڈسکس کرتے ہیں جی تو میں نے یہاں پہ سوسیل تنکرز لکھے ہیں ان کی ڈیفینیشن جس طرح وہ ڈیفائن کرتے ہیں سوسائٹی کو اور پھر وہاں پہ سگنیفیکنس لکھی ہے دیکھیں پروفیسر رائٹ کیا کہتے ہیں سسٹم سوسائٹی کیا ہے سسٹم آف ریلیشنشپ دیٹ اگزیس ایمانگ دہ انڈویزیوال آف دہ گروپ ٹھیک ہو گیا سسٹم آف ریلیشنشپ دیٹ اگزیس ایمانگ دہ انڈویزیوال آف دہ گروپ ٹھیک لینٹن کیا کہتے ہیں سوسائٹی کو کیسے ڈیفائن کرتے ہیں اینی گروپ آف پیپل ہو ہیو لیف ورک ٹوکی دہ لانگ انہف گیٹ دیمسیل آرگنائز 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 ایک سوسائٹی بن رہی ہے پھر سوشل گروپ سے سوسائٹی بن رہی ہے لیکن لیمٹس ہیں ٹھیک ہو گیا رولز ہیں ریگولیشن ہیں ٹھیک اب سگنیفیکنس پہ آتے ہیں کہ سوسائٹی کی سگنیفیکنس کیا ہے ایک انسان کے لیے ہم نے پڑھا تھا کہ انڈویزیول بیسک کمپوننٹ ہے سوسائٹی کا لیکن اب یہ انٹریکشن اتنا اسٹیبلش ہو گیا ہے کہ اب سوسائٹی کی سگنیفیکنس دیکھیں کیا ہے انسانوں کے لیے ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ مین کی ڈیفینیشن اس نے کی ہے کہ اسے سوسائٹی میں رہنا ہے ایک انسان سوسائٹی کے بغیر یا تو کوئی اینیمل ہے بیسٹ ہے وائلڈ اینیمل کو کہا جاتا ہے یا پھر وہ گاڈ ہے ٹھیک ہو گیا اب آپ سوسائٹی میں جب رہ 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 ہوتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی ضروریات پوری کرنے کے لیے آپ خود سیلف سفیشنٹ نہیں ہیں آپ کو ڈیپینڈنٹ ہونا پڑتا ہم لوگ سیلف سفیشنٹ نہیں ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہاں تک آپ لوگ کو بات سمجھ آگئی اب ہم آگے اگلی ویڈیو بناتے ہیں یہ سیلف سفیشنٹ اب ہم اگلی ویڈیو بناتے ہیں جو کہ کریکٹر سٹکس آف سوسائٹی اس کو ڈسکس کرتے ہیں تب تک اللہ لافیز موسیقی